اسلام علیکم دوستو کیا حال شلال میرا نام عمر خطاب ہے میں اپنی چینل ایپسی سکول کی طرف سے آپ سب دوستوں کو بیلکم کرتا ہوں آپ کی گورنمنٹ جابز کی کیاری کیلئے دیلی میں ایک ویڈیو لیکچر اپلوڈ کیا کرتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ دیکھ پائیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے کیونکہ گورنمنٹ جابز کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو کس بھی طرح کی جاب ہو ان ٹیسٹ میں کرنٹ افیرز اور انگلیش کے ایم سی کو اس کو لازمی انکلیوڈ کیا جاتا ہے کرنٹلی جس طرح ایف آئی اے کی جابز ہیں تو ان کے لیے بھی میں ایک سریز چروع کر چکا ہوں آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے کافی الپن رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پانچ امپورٹنٹ ایم کرنٹ افیرز کو لیا ہے اس ویڈیو میں اور اس کے بعد انگلیش کے پانچ ایم سی کوز کو ڈسکس کریں گے تو اس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ٹوٹل دس ایم سی کوز کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے لیے کافی مفید رہوں گے کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا آخر تک تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس معروضی ہے جو پہلا ایم سی کیوں ہے وہ کہہ رہا ہے پاکستان is ranking on which number off on which number for handling COVID-19 COVID-19 نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کر رکھا ہے لیکن چاند ممالک ایسے ہیں جو کہ اس کو بڑی اچھی طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں تو ان میں پاکستان کا کون سنمبر ہے ٹھیک ہے ہر ہفتے ایک examine ہوتا ہے جس میں دنیا کے 50 countries کو include کیا جاتا ہے کہ وہ countries جو کہ بری طرح سے متاثر ہوئے COVID-19 سے اور واپس وہ کتنی ہاتھ تک کس ہاتھ تک اپنے آپ کو اس pandemic سے بچا پائے اپنی پہلے والی life کو کس ہاتھ تک دوبارہ سے بحال کر پائے تو ہر ہفتے ایک سروے ہوتا ہے ان 15 countries کی report کو اس میں شامل کیا جاتا ہے کیا progress ہوئی تو اس ہفتے جو سروے ہوا میں جولائی کے پہلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں ان پچاس ممالک میں سے پاکستان کا کون سا نمبر رہا تو یہ ہمارا آج کے MCQ ہے پہلا تو اس کا جو correct answer ہے ہمارا وہ ہے option C اس ہفتے پاکستان ان پچاس ممالک میں سے 18.4 marks کے ساتھ تیسرے نمبر پر آیا پہلے دو نمبرز کی اگر بات کی جائے تو فسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہانگ کانگ ہے یہ بھی آپ کے لئے یاد رکھنا ضروری ہے ہانگ کانگ کا جو score رہا ہنڈرڈ میں سے وہ 19.8 تھا دوسرے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے ٹھیک ہے دوستو نیوزی لینڈ کا جو score تھا وہ پاکستان کے کافی قریب تھا نیوزی لینڈ کا score 18.7.8 رہا ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کافی قریب ہے اس کے نیوزی لینڈ کے تو کول ملا کہ پاکستان 18.4.4 کے ساتھ دنیا میں پہلے تین ممالک میں ہے جس نے کوورٹ 19 سے متاثر ہونے کے بعد اپنی ارلی لائف کو بحال کر لیا ہے اس کامیابی پہ پی ایم عمران خان نے کل ہی ان سی او سی کو اس کی کافی تعریف کی ہے اسے مبارک بات دی ہے ٹھیک ہے ان سی او سی مینز نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹرز کو ٹھیک ہے اس ٹیم کو عمران خان نے کافی زیادہ کانگریجولیشن ویش کی دوسری ایم سی کیوز چونکہ کرنٹ افیرز کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو دلیپ کمار ڈائیڈ ان ویچ آف دہ ہاسپیٹلز آف مومبائی ابھی یہ کل کی خبر ہے کہ لیجنڈری ایکٹر دلیپ کمار جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کل یعنی سیون جولائی ٹھیک ہے وینز ڈے کو سیون جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان کو بروز بودھ وینز ڈے کو دلیپ کمار کی ڈیتھ ہوتی ہے دلیپ کمار انڈیا کے ایک ماننے ہوئے کنگ سمجھے جاتے ہیں ایکٹر ہیں بہت ہی اچھے آپ کو یوسف خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو ریل نیم تھا وہ محمد یوسف خان تھا چونکہ آج کے لپی پی ایس سی والے کچھ بھی پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے ٹیسٹ میں آیا تب ہی پچھلے دن جو ٹیسٹ ہوئے اس میں پوچھا گیا تھا لطا منگیش کر کے پہلے جو ٹیچر تھے ان کا نام کیا تھا تو یہ تو کرنٹ افیر میں سے ہے اور دلیپ کمار پاکستان کے بھی ایک لیجنڈری ایکٹر ہیں تو اس لیے آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے دلیپ کمار کا جو اپنا ریل نیم تھا وہ یوسف خان تھا آپ پشاور سے بلان کرتے تھے آپ ایٹھ سال کی عمر میں جب آپ آٹھ سال کے تھے تب آپ کے فادر جو تھے وہ انڈیا والے علاقے میں چلے گئے جو کہ پاکستان کے انیس سو سنتالس کے بعد انڈیا میں گیا تو پہلے لائف لائف کے آٹھ سال جو تھے وہ اپنے پشاور میں گزارے تھے ٹھیک ہے آپ کو یوسف خان آپ کا ریل نیم ہے اس کے لائے علاوہ آپ کو ٹریجڈی کینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل ہے اس کے علاوہ پسٹ خان کے نام طور نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے یہ ٹائٹلز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ دلیپ کمار کو پاکستان کا ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ بھی دیا گیا جو کی نشان امتیاز تھا ٹھیک ہے آپ کے اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو نشان امتیاز آپ کو پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا جو کہ آئیسٹ سیویلین آنر اوارڈ ہے پاکستان کا اس کے علاوہ پدما بھوشن اوارڈ وغیرہ بھی آپ نے اپنی لائف میں حاصل کیے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ دلیپ کمار ڈائیڈ in which of the hospitals of مومبئی مومبئی کے کون سے ہاسپتال میں دلیپ کمار کی وفاہت ہوتی ہے تو آپشنز ہیں ہمارے پاس نانا ویتی نانا ہاسپیٹل ہندوجہ نیشنل ہاسپیٹل سیون ہیلز ہاسپیٹل دوستو جو کریکٹ آنسر ہے اس کا وہ آپشن بی ہے ہندوجہ نیشنل ہاسپیٹل میں آپ کی کل ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد نیکسسسسن کی بات کر لی جائے تو میرے پاس اگلی سلائیڈ اچھا دوستو اس سے پہلے آپ سے زہارش ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی ایک ریلیٹڈ آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی آپ اسے لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کے لیے خاصوصاً انگلیش کی ایم سیکوز سالت کی ہیں جو کہ ایک بیسٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ میں نے آپ کے لیے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگی گا آپ اسے لازمی دیکھ لیجئے گا تو نیکسس سلائیڈ ہمارے پاس نیم دا سکسیسر آف امان اللہ یاسین زائی امان اللہ یاسین زائی کی جگہ لینے والے کون ہیں تو یہ ہمارا کوئیسچن ہے امان اللہ یاسین زائی بلوچستان کے گورنر تھے جو کہ عمران خان کے کہنے پہ ان کو ان سے استیفہ لے لیا گیا آپ کے بعد امان اللہ یاسین زائی کے بعد بلوچستان کے جو اس وقت گورنر جنرل منتخب کیے گئے ہیں وہ کون ہیں آپشنز ہیں ہمارے پاس محمد خان اچھاک زائی جنرل ریاض حسین زہور آغا یا نانا فریز دوستو یہاں پہ یاد رکھنے والی ایک کافی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بلوچستان کا جو گورنر جنرل کی جو پوزیشن استیبلش کی گئی تھی وہ ایک جولائی نائنٹین سیونٹی میں پریزیڈنٹ یائیہ کی طرف سے اسٹیبلش کی گئی حالانکہ باقی جو پروونسس تھے ان میں پاکستان کے بنتے ہی یعنی نائنٹین فورٹی سیون سے یہ پوزیشن تھی لیکن بلوچستان میں یہ پوزیشن پسٹ جولائی نائنٹین سیونٹی میں استیبلش کی گئی ہے بھائی یا یا خان یہ چیز بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گی اس کو بھی یاد رکھئے گا اچھا امانولا یاسن ضعیب جو کہ ابھی ان سے ریزائن لے لیا گیا ہے ان کی جگہ پہ نئے سکسیسر جو ہیں ان کی جگہ پہ لینے والے وہ آپشن سی میں ہیں ظہور آگاہ ہمارے بلوچستان کے نئے گورنر جنرل منتقب کیے گئے ہیں جنرل یاسن جنرل ریاض حسین جو ہیں یہ یاد رکھئے گا آپ کے فاسٹ گورنر جنرل تھے بلوچستان کے اور محمد خان اچک ضعی جو ہیں یہ ٹوانٹی ٹوانٹیتھ نمبر کے گورنر جنرل یعنی ظہور آگاہ سے پہلے امانولا یاسن ضعی اور امانولا یاسن ضعی سے پہلے ہمارے بلوچستان کے گورنر جنرل محمد خان اچک ضعی تھے اس میں ایک فرویز مشرف کے اٹینیور میں کافی فیمس انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ اپریشن کیا گیا تھا اکبر خان بکٹی کے اگینسٹ تو اکبر خان بکٹی بھی بلوچستان کے گورنر جنرل رہے تھے آپ فورتھ نمبر کے گورنر جنرل تھے اکبر خان بکٹی اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسٹن ہے پریزیڈنٹ جووینل مویز واز اسیسینیٹڈ آن خالی جگہ پریزیڈنٹ جووینل مویز جو کہ ہیٹی کے پریزیڈنٹ تھے ایک منٹ دوستو جی ہیٹی ایک کافی پور کنٹری ہے آپ چووینل مویز ہیٹی کے پریزیڈنٹ تھے انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا یعنی انہوں کا قتل کر دیا گیا کس ڈیٹ کو یہ ہمارا کویسٹن ہے ایٹھ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان سیونھ جولائی ٹوینٹی وان فائی جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان تو دوستو اس کا جو correct آنسر ہے وہ ہے سیونھ جولائی آپشن سیونھ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان کو پریزیڈنٹ جوونل مویز کو آپ کی گھر پر قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے موک ٹیسٹ این پرپریشن کا یہ پارٹ ٹو ایف آئی اے کے لیے میں ایک سریز بقیدہ طور پر اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب پہ اب مزید بھی لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں تو آپ ان سب کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی تیاری بوسٹ اپ ہو سکے نیکس سلائیڈ پہ ہمارے پاس کرنٹ افیر کا نمبر فائیو کا کوئیسٹن ہے اس کے بعد ہم انگلیش کو ڈسکس کریں گے جسٹس محمد امیر بھٹی ٹک اوٹ ایز خالی جگہ آن سیون جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سات جولائی کو جسٹس محمد امیر بھٹی نے اوٹ لیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا ایز اچیف جسٹس آپ سے پوچھا یہ گیا ہے ایز اچیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے جو اوٹ لیا تھا کون سے نمبر پہ آپ رینک کرتے ہیں یعنی آپ سے پہلے کتنے چیف جسٹس یہ فرائیس سر انجام دے چکی ہیں تو جسٹس محمد امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے پیفٹی فسٹ گورنر سوری چیف جسٹس تھے آپ کا کریکٹ آنسر بھی ہوگا اکاون نمبر پہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں تک ہمارے کرنٹ افیئرز جو کہ کال کی دیٹ تک کافی امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز رہے ہیں کرنٹ افیئرز پیپر میں لازمی آیا کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے ویسے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئیے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹوینٹی سکسٹ سے ٹوینٹی سکسٹ جولائی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ کورٹ افیئرز آپ کے لئے کافی ضروری ہیں انہیں تیار کرنا تو آپ انہیں لازمی نوٹ کر لی جائے گا یاد کر لی جائے گا اس کے بعد نیکسٹ پورچن ہمارا جو ہوگا وہ انگلیش کا ہوگا انگلیش کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز آپ کو میل جائیں گی انہیں دیکھ لی جائے گا نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں دوستو انگلیش کے پہلی ایم سی کیوز ہمارے پاس دلیپ کمار ڈائیڈ خالے جگہ آف بریتھ لیسنیس دلیپ کمار کے بارے میں یہ کویسٹن بھی فریم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو بیماری تھی آپ کی جو ڈیتھ ہوئی وہ بریتھ لیسنیس کی وجہ سے یعنی سانس کی پرابلم تھی آپ کو اب پریپوزیشن آپ نے یوز کرنی ہے پیلر کا کویسٹن ہے کہ فرام بریتھ لیسنیس آف بریتھ لیسنیس یا بائے بریتھ لیسنیس یا ہن میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آف آپشن بی اب یہاں پہ یاد رکھئے گا یہ جو ڈائیڈ ورب ہے اس کے ساتھ کافی ساری پریپوزیشن آتی ہیں اس کے ساتھ آپ آف کا اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ اس کے بعد کوئی ڈیزیز لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈائیڈ کے بعد آگے کوئی ڈیزیز لکھی ہوئی ہے تو آپ پریپوزیشن وہاں پہ آپ کا استعمال کریں گے لیکن اگر ڈائیڈ کے بعد کوئی ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کوئی انڈائریکٹ کاز دے رکھا ہو مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ زخم ہونے سے مار گیا یا کوئی بندہ انجری کی وجہ سے مار گیا ٹھیک ہے تو ایسے یعنی کوئی انڈائریکٹ کاز دے رکھا ہے اگر تو آپ وہاں پہ پھر فرام کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال انڈائریکٹ کاز میں آپ لکھ سکتے ہیں انجری یا وونڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائیڈ کے ساتھ ہم بائے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بائے آپ تب استعمال کریں گے دوستو یہ ایک منٹ پہن تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے جی ڈائیڈ کے ساتھ بائے کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب آپ کوئی انسٹرومنٹ لکھنا چاہ رہے ہیں مثال میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تلوار لگنے سے مر گیا گولی لگنے سے مر گیا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں یعنی جب آپ انسٹرومنٹ کو مینچن کر رہے ہیں تو انسٹرومنٹ کو اگر آپ مینچن کریں گے تو آپ ڈائیڈ کے ساتھ بائے کا استعمال کریں گے مثلاً ہی ڈائیڈ بائے سو سائیڈ ٹھیک ہے ہی ڈائیڈ بائے بولٹ ٹھیک ہے میں یہاں پہ انسٹرومنٹ لکھ رہا ہوں ہوئی بھی انسٹرومنٹ ہو تو آپ وہاں پہ ڈائیڈ کے ساتھ بائے کا استعمال کر دیجئے گا مثال جی آپ کا سوڈ سوڈ ایک کیا ہے انسٹرومنٹ ہے ٹھیک ہے نائپ ہو جائے تو وہ بھی انسٹرومنٹ ہے بولٹ ہو جائے تو وہ بھی انسٹرومنٹ ہے گلے میں رسہ ڈال کے مرا ہے تو وہ بھی وہ انسٹرومنٹ رسہ بھی تو آپ ڈائے کے ساتھ بائے کا استعمال انسٹرومنٹ کے صورت میں کرتے ہیں اگر آپ انسٹرومنٹ لکھ رہے ہیں تو انسٹرومنٹ کے لیے آپ کلڈ بھی یوز کیا کر سکتے ہیں مثلا اگر کوئی بندہ گولی لگنے سے مرا ہے اس کو کل کیا گیا ہے تو کل کے ساتھ جو پریپوزیشن آتی ہے وہ ہمیشہ وید آتی ہے یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھ لینی ہے لیکن ڈائیڈ کے ساتھ یہ پریپوزیشن آئیں گی آپ کوئی ڈزیز ہو تو اس کے ساتھ فرام جب انڈیریکٹ کاز لکھاؤ زخم یا انجری کا اور بائے جب آگے کوئی انسٹرومنٹ لکھاؤ تو ڈائیڈ کے ساتھ بائے اور کلڈ کے ساتھ آپ کی سپیسیفکلی وید پریپوزیشن یوز کی جاتی ہے اس کے بعد ہے جی شی ایز بلائنڈ خالی جگہ ہر ڈائٹرز ایکٹیوٹیز جس طرح سے میں نے آپ کو ڈائیڈ کی ایکسپلینیشن دی ہے اسی طرح سے بلائنڈ کی بھی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتا ہوں امید ہے آپ کو کافی اچھا لگے گا اب بلائنڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کافی ساری پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اگر ٹائم کی بات کروں کوئی کب سے اندھا ہے مطلب بلائنڈ کے بعد آپ ٹائم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ فار یا پھر فرام کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ڈیفنیٹ ٹائم ہے تو آپ فرام کا استعمال کر دیتے ہیں اور اگر انڈیفنیٹ ٹائم ہے تو آپ فار کا استعمال کرتے ہیں مثلا she is blind for many years اور she is blind from our death ٹھیک ہے میں دونوں کی اگزیمپلز لکھ دیتا ہوں she is blind from our death similarly far کی بھی ایک اگزیمپل لے لیں she is blind ڈیفنیٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ فرام کا استعمال اس فقت بھی کرتے ہیں جب آپ کسی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے یعنی آپ کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ فرام کا استعمال کرتے ہیں تو فرام کے دو جوزج ہیں ایک ٹائم کے ساتھ اور دوسرا جب آپ کی آنکھ میں کوئی ابسٹیکل ہو کوئی آنکھ میں کوئی چیز آگئی ہو رکاوٹ آگئی ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ فرام استعمال کرتے ہیں مثال ہے her eyes were blind from crying ٹھیک ہے to from تو یہاں پہ آئے گا نہیں کیونکہ نہ تو یہاں پہ ٹائم دے رکھا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ابسٹیکل ہے جو آنکھوں میں آنے سے اس کو نظر نہیں آرہا تو فرام تو یہاں سے ہو جائے گا کینسل اب اگر میں بات کرتا ہوں سوری یہ تو ہو چکا ہے ہاں یہاں پہ تھے جی تو یہاں پہ فرام تو ہو جائے گا کینسل اس کے بعد رہ گیا with تو with کو اگر میں ڈسکاس کروں تو دوستو with آپ اس وقت use کرتے ہیں blind کے ساتھ جب آپ emotions کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے emotions کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے کچھ ٹائم کے لیے تو ایسے صورت میں آپ blind کے ساتھ with use کرتے ہیں emotions کے ذریعے بس آپ نے emotions یاد رکھنے لینا ہے میں آپ کو example اس کی بھی دے دیتا ہوں تو مثال ہے جی آپ کے پاس sentence ہے i rushed at him ٹھیک ہے کومہ ڈال کے ادھر میں لی دیتا ہوں blind with rage ٹھیک ہے i rushed at him blind with rage میں غصے میں اس کی طرف لپکہ ٹھیک ہے تو rage کیا ہے آپ کا یہاں پہ ایک emotion ہے تو آپ emotions کے ساتھ کیا use کرتے ہیں with کا استعمال کیا کرتے ہیں similarly blind with love ٹھیک ہے ایک اور example میں دے دیتا ہوں she she is blind with is love ٹھیک ہے she is blind with his love وہ اس کے پیار میں کیا ہے پاگل ہے تو ایسے صورت میں emotions جب آپ لکھو گے تو آپ blind کے ساتھ preposition with use کرتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ emotions کی بھی بات نہیں کی گئی یہاں پہ time کی بھی بات نہیں کی گئی تو ایسے صورت میں آپ کو یہاں سے with کو بھی cancel کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے جی in اور to ان کے اگر بات کی جائے تو اگر کوئی بندہ physically اندھا ہے physically اندھا مطلب کہ اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے تو physically اگر واقعی اندھا ہے تو ایسے صورت میں آپ in کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے physically اندھا مطلب کہ وہ آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پاتا حقیقت میں وہ کیا ہے اندھا ہے physically وہ اندھا ہوگا تو آپ اس کے لئے کیا use کریں گے ان کا استعمال کریں گے باقی بات کیا to to آپ use کرتے ہیں ignorance کے sense میں ignorance مطلب آپ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ لا علم ہیں تو ایسے صورت میں آپ وہاں پہ ٹو کا use کرتے ہیں آپ کو میں نے with from in اور ٹو چاروں کے استعمال بتا دی ہیں blind کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سا use کیا جائے گا she is blind خالے جگہ ہر ڈاٹرز ایکٹیویٹیز وہ ڈاکٹر کی اپنی بیٹی کی جو ایکٹیویٹیز اس سے وہ کیا تھی لا علم تھی یہ کہنا چاہا رہا ہے تو ایسے صورت میں آپ کیا use کرو گے to کا اس کا مطلب option d ہمارا یہاں پہ correct consider کیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کا explanation کافی اچھی لگی ہوگی تو next slide پہ چلتے ہیں فائی انگلیش سریز میں بھی سارے فائی انگلیش کی جو ایم سیکوز تھی میں نے اچھا خاصا لیکچرز میں دیا تھا فائی انگلیش سریز آپ thumbnail دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی یوٹیوب سے آپ دیکھ لی جائے گا next slide پہ چلیئے دوستو یہاں پہ ہے آئی ڈیل خالے جگہ انگلیش اب یہاں پہ ڈیل ہے تو اس کے بھی یوزج میں آپ بتا دیتا ہوں چونکہ پیپر میں ایم سیکوز جو ہوتے ہیں انگلیش میں ان میں پریپوزیشن کی بہت سے ایم سیکوز فریم کی جاتی ہیں اور پریپوزیشن ہمارے نمبر کافی ضائع کر دیتی ہیں لیکن اگر آپ کنسپٹس کے ساتھ پریپوزیشن کو سمجھ لیں تو آپ کی ایم سیکوز پریپوزیشن والے ہنڈر پرسنٹ سکیور رہتے ہیں اب ڈیل کے اگر بات کی جائے تو ڈیل دوستو as a noun بھی استعمال ہوتا ہے اور as a verb بھی استعمال ہوتا ہے اگر ڈیل آپ as a verb استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پریپوزیشن آئے گی in یا پھر آ جائے گی with لیکن اگر ڈیل آپ as a verb نہیں بلکہ as a noun استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہماری پریپوزیشن آتی ہے وہ آگے چل کے آتی ہے آپ اب آپ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ آئی ڈیل خالی جگہ انگلیش یہاں پہ ڈیل یہ ایک verb کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ pronoun کے بعد کوئی آپ noun دے دیں ٹھیک ہے pronoun کے بعد آگے چال کے ایک noun آ جائے اور ان کے درمیان کوئی coma نہ ہو کوئی conjunction نہ ہو conjunction میں انہیں کوئی جوڑنے والے لفظ جیسے and but وغیرہ ٹھیک ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا یا تو کوئی conjunction آئے گا یا کوئی آئے گا اب یہاں پہ نہ تو ان کے درمیان کوئی conjunction ہے نہ ہی coma ہے coma یہ تو چونکہ نا conjunction دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ noun تو ہے نہیں تو یہاں پہ یہ deal آپ کا کیا ہے یہ ہاں پہ deal آپ کا verb use کیا گیا ہے تو اس کا مطلب آف جو ہے وہ to noun کے ساتھ آتا ہے تو آف ہو جائے گا یہاں پہ cancel آپ یہ example میں آپ کو دیتا ہوں آئی ہے آف آف گریٹ ڈیل آلے جگہ منی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ deal یہاں پہ کیا ہے ایک noun ہے تو یہاں پہ preposition کیا آجائے گی آف آجائے noun کیسے ہے کیونکہ اس سے پہلے article لگا ہو ہے اور article ہمیشہ ایک noun کو represent کرنی کے لیے use کیا جاتا ہے great یہاں پہ adjective ہے that kidnapping issue یہ ایک example ہمیں لکھتا نہیں ہوں تاکہ lecture زیادہ length نہ ہو i dealt with that kidnapping issue یہ جو kidnap کا مسئلہ بن گیا تھا یہ ایک by chance بنا تو اس کے ساتھ by chance کے sense میں آپ with use کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی next question ہے دوستو مارے پاس i want to give honor خالے جگہ ہو ہے سبسکرائب ایف سی سکول ٹھیک ہے اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا تو آپ بھی کر دیں سبسکرائب ٹھیک ہے تو i want to give honor خالے جگہ ہو ہے سبسکرائب ایف سی سکول وہ لوگ جنہوں نے ایف سی سکول کو سبسکرائب کر رکھ ہے میں انہیں بہت زیادہ عزت دینا چاہتا ہوں میں قدر کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کون سا فیلر use کریں گے سب سے پہلے ایف ای پھر ہے دیم پھر دوز اور پھر ہے تو سب سے پہلے تو سے میں شروع کر لیتا ہوں تو تو آپ کا آئے گا نہیں تو کیوں نہیں آئے گا ریزن کیا لاجک کیا بھائی ریزن کی لیے ہی تو آپ چینل پہ آتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز دیا جاتا ہے اب اس کا ریزن یہ ہے کبھی بھی آپ یاد رکھئے گا ریلیٹیو پروناؤن جب بھی یوز کیا جائے ریلیٹیو پروناؤن مطلب باقیوں کی بات نہیں میں کر رہا صرف ہو اور وچ ان کے ساتھ کبھی بھی تو آپ یوز نہیں کرتے تو یہاں پہ چونکہ تو دے رکھا ہے تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے ہو اور وچ سے پہلے ہم تو کا استعمال نہیں کرتے تو یہ آپشن ڈی تو کینسل ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں ایک کنسیپٹ آپ کو میں نے بتایا آپ کی پوری انگلش میں ہمیشہ کے لیے اس کنفیوجن سے جان چھوٹ گئی جہاں بھی آپ کو ہو یا وچ سے پہلے تو نظر آئے اور صرف تو نہیں کوئی بھی پریپوزیشن نظر آئے وہاں پہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اس کے بعد آتا ہوں جی میں دیم پہ تو دیم کیا ہوتا ہے اپنے پرونان کی اگر کیسز پڑھ رکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک سبجیکٹیو کیس ہوتی ہے پھر ایک پوزیسیو کیس ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ابجیکٹیو کیس آتی ہے اب یہاں پہ دیم آپ کی یہ جو دی ہے یہ سبجیکٹیو کیس ہے اس کی دیم کیا ہے ایک اگر بات کی جائے تو یہاں پہ دیر آتا ہے دیر دیر دیم اب کوئی بھی ریلیٹیو پرونان ہو مثلا ہو ہے یا ویچ ہے اس سے پہلے کبھی بھی آپ پرونان کوئی بھی ہو اس کے ابجیکٹیو کیس نہیں یوز کیا کرتے ٹھیک ہے پوزیس ابجیکٹیو کیس کبھی بھی ہو یا ویچ سے پہلے یوز نہیں کرتے آپ چاہے کوئی بھی پرونان ہو تو یہاں پہ یہ دیم چونکہ ایک ابجیکٹیو کیس ہے تو اس کو آپ ہو اور ویچ سے پہلے یوز نہیں کر سکتے تو یہ بھی کینسل ہو جائے گا دے اب دے بھی سیم کنسپٹ فالو کرتا ہے دے بھی ہو اور ویچ سے پہلے کبھی بھی یوز نہیں ہوتا تو دے بھی کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ہی بچ کیا وہ ہے دوز تو آپ یہاں پہ کیا پوٹ کروگے دوز تو اپشن سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا دوز ہو ہے سبسکرائب ایف سی سکول دوستو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور اپنی فیڈبیک کو کمنٹ میں لازمی ڈسکرائب کیجئے گا آپ کو کیسا لگ اور چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کر رکھا اور کر رکھا ہے تو بہت اچھی بات نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے اس نے اپنا ٹیسٹ اپنی محنت سے پاس کیا محنت کے وجہ سے اب یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہیں تو تو ان میں سے جو آپ کا آپ آپ وہ آپ کا آپشن بی ہے اب ایسا کیوں ہے آپ کو لہکھ رہا ہوگا کہ ان آرڈر ٹو کے اگر مہنی کی بات کی جائے تو اس کا مہنی ہوتا ہے کی وجہ سے دیو ٹو کا مہنی بھی ہوتا ہے کی وجہ سے اور بکاز کا مہنی بھی ہوتا ہے کی وجہ یا شیئر کر دیتا ہوں دوستو یاد رکھئے گا ان آرڈر ٹو جو ہے ان آرڈر ٹو کے بعد ہمیشہ آگے چال کے جی ان کے ساتھ آگے چال کے ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے بات اگر کی جائے ڈیو ٹو کی تو ڈیو ٹو جو ہے یہ اپنے بات آگے چال کے ہمیشہ ناؤن لیتا ہے بکاز کی اگر بات میں کروں تو بکاز اپنے بات ایک سبجیکٹ لیتا ہے سبجیکٹ ہوگا اور آگے ایک کمپلیٹ کلاس دے رکھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی سبجیکٹ بھی ہوگا اور پلاس برب بھی ہوگی تو ایسی صورت میں آپ بکاز کا استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا ہر ہارڈ ورک یہاں پہ سبجیکٹ تو ہے نہیں ہر آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ نہیں ہے تو یہاں سے یہ بکاز کینسل ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہر آپ کا پروڈاؤن ہے برب کی پہلی فارم بھی نہیں ہے تو بچا کیا ہمارے پاس بچا صرف تو اس کا مطلب بھی آپشن ہمارا کریکٹ ہو جائے گا تو یہ انگلیش کی ایکسپلینیشن کی پانچ ایم سیکیوز تھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے لازمی دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مجھے بھی اچھا لگے مزید آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو لیکسز بناثر ہوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ